صالح بن یحییٰ بن مقدام اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کا قیدی چھڑاؤں گا اور اس کے مال کا وارث بنوں گا اور مامو اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ اس کا قیدی چھڑائے گا اور اس کے مال کا وارث بنے گا سننے ابودعود حدیث نمبر دو ہزار نوزو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام فوت ہو گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا اس کی کوئی اولاد اور کوئی رشتے دار نہ تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وراثت اس کی بستی والوں میں سے کسی کو دے دو امام ابودعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفیان رحمہ اللہ کی روایت زیادہ کامل ہے اور مسددت نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہاں کوئی اس کے علاقے کا رہنے والا ہے صحابہ نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس کی وراظت اسے کو دے دو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اس کا کوئی وارث نہ تھا سوائے ایک غلام کے جس کو اس نے آزاد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس کا کوئی وارث ہے لوگوں نے کہا نہیں سوائے ایک آزاد کردہ غلام کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وراظت اسے کو دے دی سننے ابو داوود حدیث نمبر دو ہزار نو سو پانچ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کسی کافر کا یا کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا سننے ابو داوود حدیث نمبر دو ہزار نو سو نو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حج دلودہ کے موقع پر عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کل کہاں اتریں گے آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے پھر فرمایا ہم خیف بنی کی نانہ میں پڑاؤ کریں گے جہاں قریش نے کفر پر قسمیں اٹھائی تھی آپ کی مراد وادی محسب تھی اور قریشوں نے اس جگہ بنو حاشم کے خلاف قسمیں کھائی تھی کہ ان سے رشتہ نہ تا کریں گے نہ کچھ خریدیں بیچیں گے اور نہ انہیں پناہ دیں گے زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیف وادی کا نام ہے سننے ابودعود حدیث نمبر دو ہزار نو سو دس حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مختلف ملتوں اور دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے سننے ابودعود حدیث نمبر دو ہزار نو سو کیارہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقسیم قبل از اسلام جاہلیت میں ہو چکی سو ہو چکی وہ اسی کے مطابق رہے گی اور جو اسلام قبول کرنے تک نہیں ہوئی وہ اب اسلام کے دستور کے مطابق ہوگی سننے ابودعود حدیث نمبر دو ہزار نو سو چودہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ایک لونڈی خرید کر آزاد کر دیں تو لونڈی کے مالکوں نے کہا ہم یہ آپ کو فروغ کر دیتے ہیں لیکن اس کا ولہ ہمارے لئے رہے گا یعنی اس کی وفات پر اس کا مال ہم لیں گے یا نسبتے ولہ ہم سے متعلق رہے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا ان کی یہ بات تیرے لئے کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ ولہ اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے سننے ابودعود حدیث نمبر دو ہزار نو سو پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولہ اسی کا حق ہے جو قیمت ادا کرے اور احسان کرے یعنی آزادی دلائے جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ریعاب بن حضیفہ نے ایک عورت سے شادی کی تو اس سے ان کے تین لڑکے پیدا ہوئے پھر ان کی ماں فوت ہو گئی تو وہ بچے اپنی ماں کے گھروں اور غلاموں کے والا کے وارث ہوئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے آصابہ تھے یعنی وارث تھے وہ انہیں شام لے گئے جو وہاں جا کر فوت ہو گئے یہ بچے تاعون عمواس میں فوت ہوئے تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ واپس آئے جبکہ اس عورت کا یہ غلام بھی وفات پا گیا اور مال چھوڑ گیا تھا تو عورت کے بھائیوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بہن کے والا کے سلسلے میں جھگڑا کیا اور معاملہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹے نے یا باپ نے جو بھی جمع کیا ہو وہ اس کے آسابہ کا ہوتا ہے جو بھی ہو چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی ایک تحریر لکھے جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی کی گواہی سخت کی پھر جب عبد الملک خلیفہ ہوئے تو عورت کے بھائیوں نے یہ مقدمہ حشام بن اسمائل یا اسمائل بن حشام کے سامنے پیش کیا اس نے ان کو عبد الملک کے ہاں بھیج دیا تو عبد الملک نے کہا یہ وہی فیصلہ ہے جو میرا خیال ہے کہ میں پہلے دیکھ چکا ہوں چنانچہ اس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا اور اب تک ہم اسی میں ہیں سننے ابودعود حدیث نمبر دوہزار نو سو سولہ حمید نے کہا اس حدیث کی بابت لوگ عمر بن شعب کو متہم کرتے ہیں ابودعود رحم مولا نے کہا حضرت عبوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس مذکورہ حدیث کے خلاف روایت ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مثل روایت ہے سننے ابودعود حدیث نمبر دوہزار نو سو سترہ با حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول جب کوئی شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو اس بارے میں مشروع سنت کیا ہے آپ نے فرمایا زندگی اور موت میں وہی سب سے بڑھ کر اس کا ولی ہے یعنی اس کے ساتھ نیکی عیسار اور احسان کا معاملہ کرتا رہے سننے ابودعود حدیث نمبر دوہزار نو سو اٹھارہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبتِ ولا کو بیچنے یا کسی کو حبا کر دینے سے منع فرمایا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر دوہزار نو سو نیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیتِ کریمہ والذین آقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کی تفسیر میں بیان کیا کہ ایک آدمی دوسرے کا حلی بن جاتا تھا جبکہ ان میں کوئی نسبِ قرابت نہ ہوتی تھی پھر ہر ایک دوسرے کا وارث بھی ہوتا تھا تو اس حکم کو سورہ انفال نے منصوح کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَا بِبَعْضُ رشتِ ناتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نستیق ہیں سننے ابودعود حدیث نمبر دوہزار نو سو اکیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے مروی ہے کہ آیت کریمہ وَالَّذِينَ آقدتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُهُمْ نَصِبَهُمْ کی تفسیر میں فرمایا کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو انصار کے وارث وہی مہاجرین بنتے تھے نہ کہ دیگر رشتے دار یہ اس بنا پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپس میں بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا پھر جب یہ آیت اتری وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكْ تو اس نے وَالَّذِينَ آقدتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُهُمْ نَصِبَهُمْ کو منصوح کر دیا مگر عام نصرت خیرخواہی اور تعاون کو قائم رکھا وہ ایک دوسرے کو وسیعت بھی کر سکتے تھے جبکہ وراثت ختم کر دی گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آیت کریم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا اور وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا کی تفسیر میں فرمایا کہ دیہاتی مسلمان جس نے حجرت نہ کی ہوتی مہاجر کا وارث نہ بنتا تھا پھر اس حکم کو آیت کریم وَأُلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضُنِي منصوخ کر دیا سننے ابو داوود حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوبیس حضرت جبیر بن مطعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی نیا حلف نہیں ہے قبل از اسلام ایام جاہلیت میں جو اہد معاہدے ہو چکے ان کو اسلام نے اور مضبوط کیا ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے احادتے میں بیٹھ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا ان سے کہا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اسلام بھی کوئی حلف نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے احادتے میں بیٹھ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان حلف قائم کیا تھا انہوں نے اپنی یہ بات دو یا تین بار دہرائی سننے ابو داوود حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھبیس جنابی سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کہا کرتے تھے دیت کمبے والوں کا حق ہے جو باپ کی طرف سے قرابت دار ہوتے ہیں اور عورت اپنے شہر کی دیت میں سے کچھ نہ پائے گی حتی کہ زحاق بن صفیان نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا تھا کہ میں اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شہر کی دیت سے حصہ دلاؤں جنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہمیں یہ حدیث عبد الرزاق نے بواستہ زہری اور انہوں نے سعید سے روایت کی ہے اور اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زحاق کو دیہاتیوں پر عامل بنایا تھا سننے ابو داوود حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستائیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے ہر شخص محافظ اور ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت جو کوئی اور جو کچھ اس کی ذمہ داری میں ہے کہ مطالق پوچھا جائے گا بس امیر جو لوگوں کا محافظ ہے اس سے ان کے مطالق پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اس سے ان کے مطالق پوچھا جائے گا عورت اپنے شہر کے گھر اور اس کے بچوں پر محافظ ہے اس سے ان کے مطالق پوچھا جائے گا غلم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اس سے اس مال کے مطالق پوچھا جائے گا الغرس تم سب کے سبر رائی اور حاکم ہو اور تم سب سے تمہاری رائیت کے مطالق سوال کیا جائے گا سننے ابودعود حدیث نمبر دوہزار نوزو اٹھائیس حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمورہ حکومت کا سوال نہ کرنا کیونکہ یہ اگر تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تم اس سلسلے میں اپنے آپ کے سپورٹ کر دی جاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہوگی لیکن اگر بغیر مانگنے کی دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی سننے ابودعود حدیث نمبر دوہزار نوزو اٹھائیس حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عم مقتوم رضی اللہ تعالیٰ نہو کو دو بار مدینہ کا والی بنایا تھا سننے ابودعود حدیث نمبر دوہزار نوزو اٹھائیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی امیر یعنی حاکم کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی مخلص وزیر انعایت فرما دیتا ہے جو بھول جانے پر اسے یاد دلاتا ہے اور یاد ہونے پر اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ جب اس کے ساتھ کوئی اور ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے کوئی برا وزیر بنا دیتا ہے جو بھول جانے پر اسے یاد نہیں دلاتا اور یاد آنے پر اس کی مدد نہیں کرتا سننے ابو داوود حدیث نمبر 2932 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے حق کے ساتھ صدقہ جمع کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ مجاہد فی سبیل اللہ حتیٰ کہ وہ گھر کو لوٹائے سننے ابو داوود حدیث نمبر 2936 جناب ابن اسحاق نے صاحب مقص کی وضاحت میں کہا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اس کی رہ میں آنے جانے والے تاجروں اور دوسرے لوگوں سے ان کے مال کا دسمہ حصہ لیتا ہو سننے ابو داوود حدیث نمبر 2938 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ زخمی کیے گئے تو انہیں اپنا جانشین بنائے جانے کے مطالعے کہا گیا تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا جانشین نہ بناوں تو صحیح ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تھا اور اگر بنا جاؤں تو بھی درست ہے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جانشین بنا گئے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے قسم انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھیں گے اور وہ کسی کو خلیفہ مقرر کرنے والے نہیں سننے ابو داوود حدیث نمبر 2949 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمح اور اطاعت پر بیعت کرتے تھے آپ کے احکام سنیں گے اور بخوشی عمل کریں گے اور آپ ہمیں تلقین فرماتے ان میں جن میں تم طاقت رکھو سننے ابو داوود حدیث نمبر 2940 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں سے بیعت لینے کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا البتہ اہد لیا کرتے تھے اور جب وہ اہد کرتی تو آپ اسے فرماتے جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی سننے ابو داوود حدیث نمبر 2941 حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے ان کی والدہ زینب بنت حمید انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرص کیا اے اللہ کے رسول اس سے بیعت فرمالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا ہے اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا سننے ابو داوود حدیث نمبر 2942 حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہم کسی کام پر متعین کریں اور اسے اس پر تنخواہ بھی دیں تو جو وہ اس سے مزید لے گا وہ خیانت ہوگی سننے ابو داوود حدیث نمبر 2943 حضرت ابن سعادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے صدقات کا آمن یعنی تحصیل دار مال بنایا جب میں فارغ ہو کر آیا تو آپ نے میرے لئے حق الخدمت ادا کرنے کا حکم دیا میں نے عرض کیا یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے آپ نے فرمایا جو ملتا ہے لے لو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ کام کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا بدل انعیت فرمایا تھا سننے ابو داوود حدیث نمبر 2944 حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو ہمارا آمل ہو وہ بیوی حاصل کر لے اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم لے لے اور اگر اس کے پاس رہائش نہ ہو تو وہ رہائش حاصل کر لے مستورد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس کے علاوہ لے تو وہ خائن ہے یا چور سننے ابو داوود حدیث نمبر 2945 حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزد قبیلے کے ایک شخص کو صدقات پر آمل بنایا جس کا نام ابن لطبیہ تھا ابن سرح نے اس کا نام ابن العبدیہ ذکر کیا ہے جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے حدیہ دیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کے حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا آمل کو کیا ہوا ہے کہ ہم اسے بھیجتے ہیں پھر وہ آ کر کہتا ہے یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے حدیہ دیا گیا ہے وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اسے حدیہ ملتا ہے یا نہیں تم میں سے جو کوئی بھی اس قسم کی چیز لے گا وہ اسے قیامت کے دل لے کر حاضر ہوگا اگر وہ اونٹ ہوا تو بل بلاتہ آئے گا اگر گائے ہوئی تو ڈکراتی ہوئی آئے گی یا بکری ہوئی تو ممیاتی ہوئی آئے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے حتی کہ ہم نے آپ کی باغنوں کی سفیدی دیکھی آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے یقینا پہنچا دیا اے اللہ میں نے یقینا پہنچا دیا سننے ابو دعود حدیث نمبر 2946 حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور عامل بھیجا اور فرمایا اے ابو مسعود جاؤ اور خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں تمہیں پاؤں کہ تم آؤ اور تمہاری پیٹ پر صدقے کا کوئی اونڈ بل بلاتا ہوا آئے جسے تم نے خیانت سے لیا ہو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اگر معاملہ اتنا سخت ہے تب میں نہیں جاتا آپ نے فرمایا تو میں بھی تجھے مجبور نہیں کرتا سننے ابو دعود حدیث نمبر 2947 جناب ابو مریم عزدی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گیا جبکہ وہ شام میں حکبران تھے تو انہوں نے کہا اے ابو فلان کیا خوب آئے ہو یعنی ہمیں تمہارے آنے سے خوش ہوئی ہے اور یہ جملہ ما انعما نابک عرب لوگ بطور استقبال اور خوش آمدید بولا کرتے ہیں میں نے عرض کیا ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ تعالی نے جس کسی کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا والی اور ذمہ دار بنا دیا ہو پھر وہ ان کی ضروریات حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے یعنی حجاب میں رہے تو اللہ تعالی بھی اس سے حجاب فرمالے گا جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا چنانچہ انہوں نے ایک آدمی مقرر کر دیا جو لوگوں کی ضروریات اور حاجات ان تک پہنچاتا تھا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جو چیز بھی دیتا ہوں یا نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک خزانجی کی طرح ہوں چیزوں کو وہیں رکھتا ہوں جہاں مجھے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جناب زید بن اسلم رہبا اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئے انہوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اکنیت ہے آپ کس ضرورت سے تشریف لائے ہیں انہوں نے کہا آپ عزا شدہ غلاموں اور لونیوں کا حصہ ادا کریں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مال آتا تو آپ اس میں سے عزا شدہ غلاموں اور لونیوں کو پہلے دیا کرتے تھے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو ہزار نوزو ایک آون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلی آئی اس میں نگینے تھے آپ نے انہیں آزاد عورتوں اور لونیوں میں تقسیم فرما دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میرے والد آزاد اور غلام سب میں تقسیم کیا کرتے تھے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو ہزار نوزو باون حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال فی آ جاتا تو آپ اسے اسی دن تقسیم فرما دیتے آپ بیوی والے کو دو حصے اور مجرد کو ایک حصہ دیتے ابن مصفہ کی روایت میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں ہمیں بھی بلائے گیا اور مجھے یعنی عوف بن مالک کو امار سے پہلے بلائے جاتا تھا مجھے بلائے اور دو حصے انعیت فرمائے کیونکہ میرے ہم بیوی تھی پھر میرے بعد حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے گیا اور انہیں ایک حصہ انعیت فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں مومنوں کے لئے ان کی جانوں سے بھی نزدیک تر ہوں کہ میرا مقام پہ جانے اور بے چونوں چرہ اطاعت کریں چنانچہ جو کوئی مال چھوڑ جائے تو اس کے گھر والوں کا حق ہے اور جو کوئی قرضہ چھوڑ جائے یا چھوٹے بچے تو وہ میری طرف ہیں اور میرے ذمہ ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال چھوڑ جائے تو اس کے وارثوں کا ہے اور جو عیال و اطفال چھوڑ جائے تو وہ ہمارے طرف ہیں یعنی ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور ہم ان کی کیفالت کریں گے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے بھی قریب تر ہوں جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرضہ ہو تو وہ میرے ذمہ ہے اور جو مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو غزو عہد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا جبکہ ان کی عمر چودہ سال تھی آپ نے اجازت نہ دی اور پھر اگلے سال خندق کے موقع پر پیش کیا گیا جبکہ اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی تو آپ نے اجازت دے دی جنب عبداللہ بن قعب بن مالک انساری سے روایت ہے کہ انساریوں کا ایک لشکر اپنے عمیر کی معیت میں ایران کے علاقے میں گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال لشکروں کو باری باری پھیجا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر مصروفیہ کی وجہ سے ان سے مشغول ہو گئے اور بھول گئے سو جب مقررہ وقت گزر گیا تو اس جانب کی سرحدوں والے واپس چلے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹانٹا اور دھنکی بھی دی حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے انہوں نے کہا عمر تم ہم سے غافل رہے ہو اور ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا وہ تم نے چھوڑ دیا ہے کہ مجاہدین ایک دوسرے کے بعد باری باری سے بھیج جائیں گے سننے ابودعود حدیث نمبر 2960 حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے بلا شبہ اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے اور وہ حق ہی کہتے ہیں سننے ابودعود حدیث نمبر 2962 حضرت مالک بن عوز بن حدسان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا جبکہ دن چڑھ آیا تھا میں ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک گھری چار پائی پر بیٹھے ہیں اس پر کوئی بھی چھونا نہیں تھا انہوں نے میرے داخل ہوتے ہی کہا اے مالک تیرے قوم کے کچھ لوگ اپنے اہل و عیال سمیت آہستہ آہستہ چلے میرے پاس پہنچے ہیں میں نے ان کے لئے کسی قدر مالکہ کہہ دیا ہے تو وہ ان میں تقسیم کر دو میں نے کہا اگر آپ یہ کام میرے سوا کسی اور سے کہہ دیں تو بہتر رہے انہوں نے کہا تم ہی اسے لو اتنے میں ان کا خادم یرفہ آ گیا اس نے کہا امیر الممنین عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام اور سعید بن عبی وقاس رضی اللہ ونہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں اور ان کے لئے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گئے یرفہ پھر ان کے پاس آیا اور کہا امیر الممنین عباس اور علی رضی اللہ ونہم آئے ہیں آپ نے کہا ہاں اور ان کے لئے اجازت دے دی حضرت عباس رضی اللہ ونہم نے کہا امیر الممنین میرے اور حضرت علی کے درمیان فیصلہ کر دیں اہل مجلس میں سے کچھ نے کہا ہاں اے امیر الممنین ان کا فیصلہ کر دیں اور انہیں راحت دیں مالک بن عوث نے کہا میرا خیال ہے کہ ان دونوں ہی نے دیگر حضرات کو اس مقصد کے لئے بھیجا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ ونہم نے کہا ذرا ڈھہرو اور اس جماعت کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں اس اللہ کے قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم لوگوں یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو بھی چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے ان سب نے کہا ہاں یہ سچ ہے پھر آپ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ ونہم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اس اللہ کے قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے ان دونوں نے کہا ہاں یہ سچ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی جو عام لوگوں میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف پھیر دیا ہے اس پر تم نے نہ تو گھوڑے دوڑائیں ہیں اور نہ اونٹ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بنی نظیر کے اموال دیئے تھے تو اللہ کے قسم وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لئے مختص نہیں کر لئے نہ تمہارے بغیر ہوتھی رکھ لئے تھے کہ تمہیں اس میں سے کچھ نہ دیا ہو آپ ان میں سے اپنا ایک سال کا خرچ اور اپنے گھروانوں کا ایک سال کا خرچ لیا کرتے تھے اور باقی ماندہ کو دیگر اموال کی طرح خرچ کیا کرتے تھے پھر وہ اس چماعہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں اس اللہ کے قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے کیا تم لوگ جانتے ہو؟ کیا تم لوگ یہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پھر وہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی یعنی ان کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار ہوں تو تم یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تم اپنے بھتیجے کی ویراسے سے اپنا حصہ اور میراس مانگتے تھے اور یہ اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ان کے والد کی میراسے حصہ طلب کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم کوئی ویراسے نہیں چھوڑتے جو چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ یعنی ابو بکر سچے تھے سالح تھے ہدایت یافتہ اور حق کتابے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مال کے نگران بنے رہے جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہوں سو جب تک اللہ نے چاہا اس کا نگران اور منتظم رہا ہوں پھر تم اور یہ آئے اور تم دونوں متفق تھے اور تمہاری بات بھی ایک تھی کہ اس کا مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے تو میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں یہ اموال تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں مگر تمہیں اللہ کے نام سے یہ اہد دینا ہوگا کہ اس کا انتظام اسی طرح کرو گئی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس اہد پر تم نے مجھ سے اسے لے لیا اس کے بعد تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں میں دوسرا فیصلہ کر دوں اللہ کے قسم اس کے سوا میں تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کروں گا ہاں قیامت آ جائے اگر تم اس کا انتظام سبھاننے سے آجز ہو تو مجھے واپس کر دو امام ابودعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں حضرات کا سوال یہ تھا کہ اس کا انتظام باقائدہ طور پر ان دونوں کے مابین آدھ آدھ کر دیا جائے یہ بات نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لاعلم تھے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے وہ دونوں بھی حق کو سواب ہی چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس مال پر تقسیم کا نام نہیں آنے دوں گا میں اسے ایسے ہی رہنے دوں گا جیسے کہ یہ ہے مالک بن عوز بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اس مال کے بارے میں تنازہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نظیر سے بطور فیح حاصل ہوا تھا امام ابودعود رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا تقسیم کا نام نہ آئے سننے ابودعود حدیث نمبر 2964 حضرت مالک بن عوز بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ بنو نظیر کے اموال وہ تھے دو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر کسی لڑائی کے بطور فیح دیئے تھے مسلمانوں نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے مخصوص تھے آپ اپنے اہلِ بیعت پر خرش کرتے تھے امام ابودعود رحمہ اللہ کے شیخ احمد بن عبدہ نے کہا آپ اپنے اہل کا ایک سال کا خرش لے لیتے اور جو باقی بچتا اس کو کھوڑوں اور جہاد فی سبیل اللہ کے سامان میں لگا دیتے ابن عبدہ کے الفاظ تھے فِي الْقُرَاعِ وَالْسِلَاح مانا وہی ہیں جو پر بیان ہوئے ہیں سننے ابودعود حدیث نمبر دو ہزار نو سو پین سٹھ ام الممینین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دختر رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہلا بھیجا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورسے سے حصہ دیا جائے جو آپ بطور فیق، بدین منورہ، فتق اور خیبر کے حبوس کا بقیہ چھوڑ گئے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے البتہ آل محمد کا خرجہ حسب سابق اس مال سے پورا کیا جائے گا اور اللہ کے قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو اس حالت سے جس پر آپ اسے اپنی زندگی میں چھوڑ گئے ہیں تبدیل نہیں کر سکتا میں اس میں اس طرح عمل کروں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں الغرس حضرت ابوبکر رضی اللہ ورہو نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کچھ دینے سے انکار کر دیا سننے ابو داوود حدیث نمبر 2968 عروہ بن صبح نے خبر دی کہ سوڑہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام الممینین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حدیث بیان کی اس ریوائے میں عروہ کہتے ہیں کہ ان دنوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صدقے کا مطالبہ کیا جو اب مدینہ فدق اور خیبر کے خموز کا بقیہ چھوڑ گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور عالم محمد اسی مال میں سے کھائیں گے یعنی اللہ کے مال میں سے اور انہیں حق نہیں کہ کھانے پینے کے خراجات سے زیادہ لیں سننے ابو داوود حدیث نمبر 2979 جناب عروہ نے مجھے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حدیث بیان کی عروہ نے اس روایت میں بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں میں اس میں سے کچھ ترک نہیں کروں گا اگر میں نے آپ کے طریقے میں سے کچھ بھی ترک کر دیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں گمرہ نہ ہو جاؤں البتہ آپ کا وہ صدقہ جو مدینے میں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تولیت میں دے دیا بعد ازاں اس معاملے میں علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر غالب آگئے تھے خیبر اور فدق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نگرانی میں رکھا اور کہا یہ دونوں آپ کا وہ صدقہ ہیں جو آپ کے اتفاقی حقوق و اخراجات کے لئے تھے ان کی تولیت خلیفہ عباد کے ہاتھ میں ہوگی چنانچہ وہ آج تک اسی طرح ہیں سننے ابو دعوت حدیث نمبر 2970 حضرت عبو طفیل یعنی عامر بن واصلہ اللہ عیسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورسے کا مطالبہ لے کر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو کوئی رسک انہائر فرما دیتا ہے تو اس کا سر پرس وہی ہوتا ہے جو اس کے بعد بطور خلیفہ آئے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 2973 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ورسا دیناروں کی صورت میں تقسیم نہیں ہوگا جو کچھ بھی چھوڑ جاؤں تو وہ زوجات کے اخراجات اور امال کے محنت کے بعد سب صدقہ ہوگا امام ابو دعوت رحمہ اللہ فرماتے ہیں مَعُونَةُ عَامِلِي کہ مانا ہے کہ وہ افراد جو زمین پر محرت مزدوری کریں سننے ابو دعوت حدیث نمبر 2974 ام المومنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو ازوار محترمات نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خطبت پر پھیجیں تاکہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورازت سے آٹھ ماہ حصہ انعیت فرما دیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں گئے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 2976 جنب ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اپنی سنہ سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا اس میں میں نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی ہو کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما نہیں سنا آپ فرماتے تھے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور یہ محل آل محمد کا ہے جو ان کے حوادیثات اور مصیبت زیادہ فراد کے خراجات اور ان کے مہمانوں کے لئے ہے جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کا سرپرس وہی ہوگا جو میرے بات خلیفہ ہوگا جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ خموز کی تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لئے گئے جو اپنے بنو حاشم اور بنو متعلق کو حصہ انعیت فرمایا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے بھائیوں بنو متعلق کو انعیت فرمایا ہے مگر ہمیں نہیں دیا حالانکہ ہماری اور ان کی آپ کے ساتھ خرابتداری ایک سی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو حاشم اور بنو متعلق ایک شئے ہیں وجہ اوپر درج ہوئی جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموز میں سے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کا حصہ نہ نکالا جس طرح کہ بنو حاشم اور بنو متعلق کا نکالا تھا راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خموز اسی طرح تقسیم کیا گرتے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گرتے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خرابتداروں کو اتنا نہ دیتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی انہیں دیتے رہے سننے ابو دعوود حدیث نمبر 2978 جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت جبہر بن متعیم رضی اللہ عنہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس یا بنو نوفل کو خموز میں سے کچھ نہیں دیا جیسے کہ بنو حاشم اور بنو مطلب کو انعیت فرمایا رامی نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی طرح تقسیم کیا گرتے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتاروں کو اس طرح نہ دیتے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد والے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے حصہ دیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نوزو اناسی جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں کے حصے میں سے بنو حاشم اور بنو مطلب کو دیا مگر بنو نوفل اور بنو عبد شمز کو چھوڑ دیا چنانچہ میں اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول بنو حاشم کی فضیلت کا ہمیں انکار نہیں ہے کہ جو تعلق اور مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ساتھ دیا ہے سو دیا ہے مگر ہمارے بھائی بنو مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے انہیں دیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے حالانکہ ہماری آپ کے ساتھ قرابہ داری ایک سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بنو حاشم اور بنو مطلب جاہلیت اور اسلام میں جدہ جدہ نہیں ہوئے ہیں ہم اور وہ ایک شئے ہیں اور آپ نے یہ بتاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالیں سننے ابو داوود حدیث نمبر 2980 حسن بن صالح سدی القبیر اسماعیل بن عبد الرحمن بن عبیقاریمہ سے نقل کرتے ہیں کہ زل قربا سے مراد بنو عبد المطلب ہیں سننے ابو داوود حدیث نمبر 2981 یزید بن حرمز کی روایت ہے کہ جن دنوں میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نجد حروری یہ خارجیوں کا سردار تھا حج کے لئے آیا تو اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زل قربا کے حصے کے بارے میں پوچھوایا کہ آپ اسے کس کا حق سمجھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابہ داروں کے لئے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سے ہمیں کچھ پیش کیا جسے ہم نے اپنے حق سے کم سمجھا تو ہم نے اسے ان کو واپس کر دیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا جناب عبد الرحمن بن عبیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خموص کے پانچویں حصے پر والی بنایا پس میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کے خاص مقامات پر خرچ کیا اور پھر حضرت عبو بغر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا پھر کچھ مال آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور فرمایا لے لو میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا لے لو تم اس کے زیادہ حق دار ہو میں نے کہا ہم اس سے مستغنی ہیں چنانچہ انہوں نے اس کو بیت المال میں جمع کر لیا سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو ہزار نو سو تراسی جنابی عبد المطلب بن ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ اس کے والد ربیعہ بن حارس اور عباس بن عبد المطلب نے عبد المطلب بن ربیعہ یعنی مجھ سے اور فضل بن عباس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جا کر درخواست کرو کہے اللہ کے رسول ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں برپور جوان ہیں اور ہم شادیہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اے اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر حسن سلوک اور سب سے عمدہ صلح رحمی کرنے والے ہیں ہمارے والدین کے پاس ہمارے حق مہر کیلئے کچھ نہیں ہے تو آپ اے اللہ کے رسول ہمیں صدقات کا عامل بنا دی دئے ہم وہی کریں گے جو دوسرے عامل کرتے ہیں اور ہمیں ہمارا حق کے خدمت جو ہوگا مل جائے گا عبد المطلب نے کہا ہم یہی گفتگو کر رہتے ہیں کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو صدقے پر عامل نہیں بنائیں گے تو ربیہ نے ان سے کہا یہ تمہاری بات ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی مل گئی ہے ہمیں تو اس پر تم سے کوئی حسد نہیں ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بجھائی اور اس پر لیٹ گئے اور کہنے لگے میں ابو الحسن ہوں اور معاملہ فہم بھی جیسے کہ بڑا اونٹ ہوتا ہے اللہ کے قسم میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہارے صاحبزادے جواب لے کر نہیں آ جاتے جس مقصد کے لئے آپ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے عبد المطلب کہتے ہیں چنانچہ میں اور فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف گئے ہم نے دیکھا کہ زہر کا وقت ہو چکا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑی پھر جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس آ گئے آپ اس دن حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے ہم دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے اور فضل کے کان پکڑ لیا اور فرمایا نکالو جو تمہارے جی میں ہیں پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہمیں اندر آنے کی اجازت دی تو ہم اندر چلے گئے اور ہم تھوڑی دیر تک بات کرنے کو ایک دوسرے پر ٹالتے رہے میں کہتا کہ تم بات کرو وہ کہتا کہ تم کرو بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی یا فضل نے عبداللہ بن حارس کو شک ہے اور ہمارے باپوں نے جو کہا تھا ہم نے آپ کے گوشت گزار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی کے لئے خاموش ہو گئے آپ نے اپنی نظر چھت کی طرف اٹھائی ہوئی تھی حتیٰ کہ بہت وقت گزر گیا اور آپ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے ہمیں اشارہ کیا یعنی جلدی مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی بارے میں فکر کر رہے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر چھکایا اور فرمایا یہ صدقہ تو لوگوں کا مین کچیل ہے اور یہ محمد اور آل محمد کے لئے حلال نہیں ہے نوفل بن حارس کو میرے پاس بلالاؤ چنانچہ انہیں بلائے گیا آپ نے ان سے کہا نوفل عبد المطلب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو چنانچہ نوفل نے میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمیا بن جز کو بلالاؤ وہ بنو زبید میں سے تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموس کا نگران بنایا ہوا تھا آپ نے ان سے کہا محمیا فضل سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو چنانچہ انوں نے بھی کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اٹھو اور انہیں خمس میں سے اتنا اتنا حق مہر عطا کر دو زہری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حارس نے مجھے اس کی مقدار بیان نہیں کی تھی سننے ابودہود حدیث نمبر 2985 حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہمہ نے بیان کیا کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ میرے پاس ایک اچھی اونٹنی تھی جو مجھے بدر کے موقع پر غانیمت میں ملی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پر اپنے خمس سے بھی ایک اونٹنی انعیت فرمائی تھی جب میں نے ارادہ کیا کہ اپنی زوجہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لاؤں تو میں نے بنو قینقا کے ایک آدمی سے جو کہ سنار تھا وعدہ لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ازخیر گھاس لائیں گے جسے میں سناروں کو بیچ کر اپنے ولی میں کا خرچ بنا سکوں گا پس اس خیال سے میں اپنی اونٹنیوں کے لیے پالان بورے اور رسیاں وغیرہ کٹھے کر رہا تھا جبکہ میری اونٹنیاں ایک انساری کے حجرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے یہ سوانی کٹھا کر لیا اور آیا تو دیکھا کہ میری اونٹنیوں کے کوہان کٹے پڑے ہیں ان کے پہلو چیر دیے گئے ہیں اور جگر بھی نکال لئے گئے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ضبط نہ کر سکا یعنی رونے لگا اور پوچھا یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے کہا یہ تمہارے ججہ حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے اور وہ اس گھر میں انساریوں کے ساتھ شراب کے ایک مجلس میں ہیں ایک گانے والی نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے یوں کہا اے حمزہ سہن میں بیٹھی ان موٹی موٹی اونٹنیوں کے در پہ ہو جناتی وہ فوراں اٹھے اپنی تلوار لی اور ان کے کوہان کارڈ ڈالے اور پہلو چیر دئے اور جگر نکال لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں پھر میں چلا آیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچا آپ کے پاس حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر جو گزری تھی اسے میری صورت سے بھام لیا تو فرمایا کیا ہوا میں نے ارز گیا اے اللہ کے رسول میں نے آج جیسے دن کبھی نہیں دیکھا حمزہ نے میری اٹنیوں پر حملہ کر کے ان کے کوہان کارڈ ڈالے ہیں اور پہلو چیر دئے ہیں اور وہ اس گھر میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے شراب پینے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہتر طلب کی اسے عوڑا اور چل پڑے میں اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے پیچھے پیچھے تھے حتیٰ کہ آپ اس گھر کے پاس آگئے جس میں حمزہ تھے آپ نے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ کو بولا لیا گیا آپ نے دیکھا کہ شراب نوشوں کی مجلس بپا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو اس کی کاروائی پر برا بھلا کہنے لگے اور وہ نشے میں تھے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درف دیکھا پھر نظر اٹھا کر آپ کے گھٹنوں تک دیکھا پھر نظر اٹھائی تو ناف تک دیکھا پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا پھر بولے تم میرے باپ کے غلام ہونے کی سیوا کیا ہو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ نشے میں تھتھ ہیں تو آپ الٹے پاؤں پیچھے پلٹ آئے آپ نکلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے سننے ابوداوود حدیث نمبر 2986 حضرت زبیر بن عبد المطلق کی صاحب زادیوں ام حکم یا زباہ رضی اللہ تعالیٰ نہ میں سے کسی ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو میں میری بہن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور جس حال میں ہم تھیں آپ کے سامنے اس کا شکوا کیا کہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں ہم نے درخواست کی کہ ان قیدیوں میں سے ہمارے لئے بھی کسی کا حکم دے دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے یتیم جن کے والد بدر میں شہید ہوئے تم سے پہلے لے چکے ہیں لیکن میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد تینتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور ایک بار اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک ساجی نہیں حکومت اسی کے ہے اور تاریح بھی اسی کے ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے پڑھا کرو عیاج بن اقبا نے کہا یہ دون خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات تھیں سننے ابودابود حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستاسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ ہم خیبر آئے جب اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ بن تحیی کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوا ان کا شہر قتل ہو گیا تھا جبکہ وہ عبید الہن تھی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے صدمے کے ازالے اور معاشرے میں اونچا مقام دینے کے لیے اپنے لیے منتخب فرما لیا آپ انہیں لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب ہم سدہ صحبہ کے مقام پر پہنچے تو وہ حلال یعنی حیث پاک ہو گئیں تو آپ نے ان کے ساتھ شادی کر لی سننے ابودابود حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچانمے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے چنا تھا مگر بعد میں ان کے پورے حالات کوش گزار کیا جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئیں سننے ابودابود حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھانوے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں قیدیوں کو جمع کیا گیا تو حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ نہو آئے اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے قیدیوں میں سے ایک لونڈی انعیت فرما دیں آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو تو انہوں نے صفیہ بنت حیی کو جن لیا پھر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے صفیہ بنت حیی کو حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ نہو کے حوالے کر دیا ہے وہ قرائزہ اور نصیر یعنی یہودی قبیلوں کی سردار ہے یعنی سردار کی بیٹی ہیں یہ صرف آبی کے زیبا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا کو بلاؤ اسے لے کر آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا تو دہیا سے فرمایا قیدیوں میں سے ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی لے لو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا جناب یزید بن عبداللہ ابن شخیر بیان کرتے ہیں کہ ہم بسرہ کے محلے مربت میں تھے کہ ایک شخص آیا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں سرخ چمڑے کا ایک ٹکڑا لی ہوئے تھا ہم نے کہا تم گویا دہات کے رہنے والے ہو اس نے کہا ہاں ہم نے کہا یہ تیرے ہاتھ میں چمڑے کا ٹکڑا کیسا ہے اس طرح ہمیں دکھاؤ وہ اس نے ہمیں دے دیا ہم نے اسے پڑھا تو اس میں تحریر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنی زہیر بن اقیش کے لئے تم لوگ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو غنیمت میں سے پانٹوہ حصہ یعنی خمس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خاص یعنی صفی ادا کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی آمان سے امن میں ہو ہم نے پوچھا ہم نے پوچھا تمہیں یہ تحریر کس نے دی ہے اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزا نو سو ننان میں